گیند کی او مائے گوڈ جنید بہت تکلیف میں آج تو ایک اور آور کا اختتام تین آور کمپلیٹ آخری آور کا کھیل رہتا ہے میں ہوں آزار کن آپ لوگ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل کریزی فور کرکیڈ تو ناظران بائی پاس بے سیمی فائنل ہے بی اے سیل تو دوسرا سیمی فائنل آج ہو رہا ہے پشاور اور کوئٹا کے درمیان تو کاری صاحب میرے ساتھ موجود ہے اب ان سے بات کریں گے کہ وہ آپ کی ٹیم بھی ہے نا تو اب ان سے اس بارے میں بات کریں گے کار صاحب کیا کہتے ہیں آپ جی تو ابھی ٹاوس ہوئی ہے ابھی اس کا ہمیں پتا چلے گا تو جیسے ہی میچ سٹارٹ ہوگی اس پہ جو ہے پہلی بیٹنگ جو ہوگی وہ تو امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر اس پہ آدمی بولنگ کرتا ہے تو کافی جو ہے وہ اچھا اتنا خاص نہیں رہتا جتنا بیٹنگ اچھا رہتا ہے اچھا تو آپ کم سی ٹیم میں میں تو بہادر کی ٹیم میں ہوں جیسے ہمارے پہلی کوئٹا کی لیڈی اٹر اچھا تو بیس ٹاپ لگ کہیں گا آپ کو مہج کے لیے تو ابھی تھوڑی تیر میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سامنا کریں گے بہادر لیفٹی گیند کی کیچ آؤٹ ہونے کا خطرہ قیچ کر نہیں سکے تو پہلا چانس بہادر کو ملتا ہوا گلام ایک بار پھر بہادر لیفٹی کو آئے گیند کی بڑھ کے مارنا چاہتے تھے لائن کو چیک نہیں گیا آگے ہی چلے گئے اسے اس طرح ایک بار پھر ناکام گلام ایک بار پھر کتنے عور کا مجھے چار عور کا یہ سیمی فائنل دوسرا سیمی فائنل آئے بڑھ کے کھیلیں خوبصورت شاد پہلا چھکا عرفان پہلا چھکا لگانے میں کامیاب اس کے ساتھ ہو گیا عور کا اختتام عور کے لیے آ چکے دوسرے عور کے لیے قاسم سامنا کریں گے بہادر لیفٹی قاسم آئے بہت ہی ڈھیلی گیند اور اس کا فائدہ اٹھایا چھیرنس کے لیے چھکا ایمپائر کا اشارہ دیکھنا پڑے گا تو لیگل بولے یہاں پہ قاسم ایک بار پھر بہادر کو گیند کی ایک اور چھکا کونسی بولنگ کر آ رہے ہیں آج سمجھ نہیں آ رہے ہیں اتنی ڈھیلی گیند اور دو چھکے بیکٹو بیکٹ لگا چکے ہیں بہادر لیفٹی بہادر ایک بار قاسم آئے گیند کی شاندار چھکا تین چھکے لگا تار بہادر تین چھکے لگا تار لگا چکے ہیں کاسم ایک بار پھر بہادر لیفٹی کو آئے گیند کی بڑھ کے کھیل دیا ایک اور چھکا چار چھکے لگا تار کاسم کو اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اگلی گیند میں چار گیندوں میں چار چھکے لگا چکے ہیں بہادر بہادر لیفٹی کی طرح بیٹنگ کر رہے ہیں بہادر ایک پھر بڑھ کے کھیل دیا پانچ وان چھکا پانچ چھکے لگا تار بہادر کیا کر رہے ہیں آج پانچ چھکے لگا تار لگا چکے ہیں کاسم ایک بار پھر تیار گیند کرنے کیلئے پانچ چکے لگا تار لگا چکے ہیں بہادر دیکھتے ہیں چھٹا شکہ لگاتے ہیں کہ نہیں ابھی پتا چلے گا کاسم ایک بار پھر تیار آئے گین کی کھیل دیا چھے رنز چھے چھکے لگاتار اوہ مائے گوڈ یہ کیا ہو گیا آج اتنا ہم ایک بار پھر عرفان کو آئے گین کی کھیل دیا فیلڈر بہت وائیڈ کھڑے ہیں چوکہ بیوٹفل شاٹ کمال کی بلے بازی آج چل رہی ہے پتہ نہیں کونسی بولنگ کر رہے ہیں آج پشاور کے بولر گولام ایک بار پھر عرفان کھیل دیا وہاں سویل ڈاڈا تھے مگر روک نہیں پائے اب دیکھتے ہیں وہاں پہ دورن تو آگئے آسانی کے ساتھ سویل ایک بار پھر بہت بار وائیڈ میرہ علی سے نکل چکے گین ایک اور چوکہ اب زیادہ گولام آئے کھیل دیا کیج کے لیے آ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کیج چھوڑ چکے ہیں یہاں پہ تو میج چھوڑ چکے ہیں بہادر کو چانس دینا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے اسی باؤنڈری کے ساتھ بہادر لیفٹی اپنے پچاس پورے کر چکے ہیں گولام ایک بار پھر نکال دیا فائن لیک پہ ایک رن تو لے چکے ہیں دوسرے کے لیے دیکھتے ہیں تیزی کرنی پڑے گی تو اب دیکھتے ہیں دو رن تو آ چکے ہیں تیسرے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں تو دو رن کمپلیٹ شاندار ففٹی یہاں پہ مکمل کی بہادر لیفٹی میرہ علی ایک بار پھر اچھی بول کی دیل ایک بھائی گرن آیا امیر علی آئے سلوانتی نکال دیا فیلڈر وہاں دیکھتے ہیں کون موجود ہے چوکا جیاں دوسری گیند پہ چوکا بہادر آج اچھا کھیل رہے ہیں امیر علی ایک بار پھر کھیل دیا فائن لیک کے اوپر سے چوکا بیوٹفل شاٹ ایک اور ایک بار پھر آئے گیند کی ایک اور چوکا بہادر آج اچھا کھیل رہے ہیں پچاس سے اوپر کر چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے امیر علی ایک بار پھر اچھی گیند اتنا اچھا شاٹ ایک اور چوکا تین چوکے لگاتار تین یا شاید چار چوکے چار چوکے لگاتار لگا چکے بہادر دیکھتے ہیں کتنی گیندوں کا کھیل رہتا ہے میر علی آئے گیند کی یہ بھی چوکا ہوگا پانچ چوکے لگاتار اس کے ساتھ ہوگا اوار کا اقتطام انہیں کا اقتطام ہو چکا ہے شاید یہاں پہ چار اوار میں بہت اچھی بیٹنگ کی آج بہادر لیفٹی اور ارفان نے کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تو تقریباً نوے ٹارگٹ ابھی دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے یہاں پہ ایٹی سیون رنز کا ٹارگٹ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے کھیدانا کوئیٹا کنگز نے ابھی پہلے کھیلتے ہوئے ایٹی سیون رنز کا ٹارگٹ دیا ہے پشاور پین تھر کو اب دیکھتے ہیں وہ کس طرح بنا دیں پورا آجوں کے یہاں سے بولنگ لائن تھوڑا ٹائٹ ہے تو دیکھتے ہیں وہ کس طرح بنا دیں بہت مشکل لگ رہا ہے آج سیون رنز کے ٹارگٹ کے پیچھے پیشاور کے کھلاڑی آ چکے ہیں میر علی اور ادھر سے کاسم بولنگ کے لئے آئے پہلے آور کے لئے سویب اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں پہلے آور پہلی گین آئے گین کی اٹھا دیا کائچہ اٹھونے کا خطرہ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے تو دو رن لے لیں گے آسانی کے ساتھ دو رن کمپلیٹ سویب ایک بار پھر میر علی کو ایک اور ڈوٹ چار آور میں ستہ سی رنز چاہیے اور تین گندوں میں صرف دو رن آئے ہیں اب مشکلات بڑھتے ہوئے پیشاور کے سویب آئے فلٹاس گین نکال دیا چار رنز کے لئے ایک اور چوکہ ایمپائر کا اشارہ نو بول اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی ساہیب ایک بار پھر اچھی گین نکال گئی پیچھے کی پر سے چوکہ بہترین کہیں نہ کہیں سے رنز آ رہے ہیں مگر رنز ٹارگیٹ بہت بڑھا ہے ستاسی رنز تقریباً بائیس کی ایوریج ہر آور میں اب دیکھتے ہیں پہلے آور میں کتنا لیتے ہیں ایک بار پھر آئے گین کی آؤٹ ہو جائیں گے شاید ایمپائر کا اشارہ آؤٹ میرا لی آؤٹ ہو گئے اب دیکھتے ہیں ابھی اور کون آتے ہیں بیٹس میں آ چکے ہیں گولان ابھی شاہب آئے ایج کیا اور آؤٹ ایک آور میں دو وکیٹیں نکلتے ہوئے مشکلات بڑھ چکی ہیں بشاور کی دو آؤٹ آ چکے ہیں بہادر سامنا کریں گے قاسم پہلی گین نکال دیا چوکہ ہو جائے شاید جیاں چوکہ پہلی گین پہلا چوکہ بیوٹیفول آئے گین کی نکال دیا دیکھتے ہیں کہ جیاں قیج عبداللہ قاسم آؤٹ سیدھا ہاتھ میں دے دیا قیج اور آؤٹ ہوگے جاتے ہوئے قاسم آئیں گے گین کریں کے لئے پہلی گین شاٹ تھا اچھا ہے عبداللہ وہاں موجود ہیں سیدھ روک لیں گے ایک ہی رن آئے گا یہاں دوسرے کے لئے نہیں جا رہے ہیں دوسرے کے لئے جانیں گے تو ایک رن کمپلیٹ ماشوک اچھی شوٹ ایک بار پھر آئے یہ گین شاید وائٹ ہو جائے ایمپائر کا کوئی اشارہ نہیں یہاں پہ ایک اور ڈوٹ ایک بار پھر آئے گین کی ایک اور ڈوٹ سارا آور یہیں پہ ہی ختم ہو جائے گا ڈوٹ میں آئے گین کی بولڈ کر دیا حیبت آؤٹ بولڈر کے اوپر ہے حیبت نیتاری کر سکے اور آؤٹ ہو گئے گین کی اوہ مائی گوڈ جنید بہت تکلیف میں آج تو ایک اور آور کا اختتار تین آور کمپلیٹ آخری آور کا کھیل رہتا ہے آخری آور ایننگ کا کرنے کے لئے آج جوکے ہیں آتیو سامنا کریں گے ماشوک لیفٹ اینڈ بیٹس میں اچھا کھیلتے ہیں آئے پہلی گین خطرناک باؤں سردہ بج گئے آج دیکھتے ہیں اگلی گین پہ کیا کرتے ہیں ماشوک اس بار بھی خالی پلا چلاتے ہوئے گین پلے پہ نہیں آ رہی ہے آئے اچھی بول ماشوک برابر گھوم رہے ہیں خالی فائر مار رہے ہیں مگر گین پلے پہ نہیں آ رہی ہے ماشوک گین کی ایچ کیا آؤٹ ہونے کا خطرہ اور ماشوک آؤٹ کچھ کر نہیں سکے تو یہاں پہ آؤٹ ہو کے جاتے ہوئے آج میں دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو مائچ کا یہاں پہ ہو گیا اقتطام تو یہ فائنلی مائچ کوئٹا کینگز جیت چکی آرام کے ساتھ تو ابھی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد